دیپک ڈوبھال ہم ان تمام باتوں پر چرچہ کریں گے اور بیہار کے دو یوہ چہروں چراغ پاسوان اور تیجسوی یادو سے خاص چرچہ بھی آپ کو دکھائیں گے ساتھی پورے پردیش میں یوہ امیدواروں سے بھی آپ کو روبرو کرائیں گے تو شروع کرتے ہیں لوگتانتر 2015 کی یہ خاص پیشکش یوہ شکتی تو بیہار میں چناوی سرغرمی دن و دن تیز ہو رہی ہے تیسرے دور کے لیے نامنکن کی پرکریا چل رہی ہے زادر سیٹوں کے لیے امیدواروں کی گھوشنا بھی ہو چکی ہے اور دس دن بعد پہلے دور کا مدان ہونا ہے ایسے میں متعداتاؤں کے الگ الگ طبقوں کو رجھانے کے لیے ہر پارٹی پوری طاقت جھوک رہی ہے کبھی وعدوں سے تو کبھی سیدھے سیدھے الگ الگ طبقوں کو سمبودھت کر کے بیہار کے یوہ ووٹر سب پارٹیوں کے فوکس میں ہیں ریلیوں میں نارے لگاتے ان لوگوں میں یوہ وو کی تعداد سب سے زیادہ دیکھتی ہے چاہے بی جے پی کی ریلی ہو یا پھر جی ڈیو کی آر جی ڈی یا کانگریس کی نظارہ ہر طرف ایک سا ہے ٹکٹ بٹوارے کو لے کر ناراضگی دکھانے میں بھی یوہوں کی بھاگیداری زیادہ دیکھی گئی یعنی بیہار کے یوہ ووٹر اور پارٹی کارکرتہ بڑھ جڑ کر چناوی فضا میں رن کھول رہے ہیں لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا یوہ ووٹروں کا مزاج الگ ہے کیا وہ باقی متعداتاؤں کے مقابلے کسی خاص پیٹرن پر ووٹ کریں گے میرا یہ صاف صاف ماننا ہے کہ global corporate economy کے آنے کے بعد اور information revolution کے بعد ایک یوہ جس کی تعداد قریب قریب 60 فیزتی تو ہے ہی بیہار میں بھی یا دیش میں بھی تو اس کا ایک وہ الگ گلٹ کے طور پر ووٹ کرے گا ایسا میرا ماننا صاف طور پر اصپس نہیں ہے کہ یوہ کا بھی ایک اپنا سماج ہے ایک سوشل گروپ ہے اس طرح سے ایک بیہویئر پیٹرن ہے جانکاروں کے مطابق بیہار کے چناؤں میں موٹے طور پر دو باتیں نرنائک ہیں پہلا جاتی اور دھرم کے آدھار پر ووٹ کا بٹوارا اور دوسرا وکاس یہی کارن ہے کہ ہر پارٹی ان دونوں سمی کرونوں کو سادھنے کی کوشش مجھوٹی ہے وکاس کے نارے بھی لگ رہے ہیں اور سوشل انجینئرنگ کی باتیں بھی اٹھ رہی ہیں ایسے میں یوہ مدداتا کیا خود کو ان دونوں کھانچوں سے الگ رکھ پائیں گے کیا ان کا ووٹنگ پیٹرن باقی مدداتاوں سے الگ ہوگا آنکڑوں کے مطابق بیہار میں کل چھے کروڑ اٹھاون لاکھ مدداتا ہیں جن میں سے ایک کروڑ اسی لاکھ مدداتاوں کی عمر تیس سال سے کم ہے ایک کروڑ چھپن لاکھ مدداتا پہلی بار ویدان سبا چناؤں میں ووٹ آ لیں گے بیس سے لے کر انتیس سال کے آئیوورگ میں لگ بگ ایک چوتھائی ووٹر ہیں جبکہ تیس سے انتالیس سال کے بیچ میں اس سے بھی زیادہ جو پاٹی بھکاس کرے گا روزگار دے گا اسی کو میں بھوٹ ڈالوں گا اور میں فرسٹ بھر بھوٹ ڈال رہا ہوں یہی میں چاہتا ہوں آج کل یوبا برد چڑھ کر اس بھوٹ میں مادہ رکھ رہے ہیں ہم لوگ اسی انوصار سے آج کل ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہر طرح کی راجنیتک پاٹیاں بنا رہے ہیں یوباوں میں اتصا سافتور پر دیکھا جا رہا ہے اور گلی چوراہوں پر چرچہ میں وہ بھی مشکول ہیں ایسے میں ہر راجنیتک پاٹی اپنے بھاشنوں میں یوباوں کو لبھانے کی کوشش میں جھوٹی ہوئی ہے کوشل وکاس, ڈیجٹل انڈیا, نوکریوں کے افسر, شکشہ ویوستہ اور ادیوک دھندوں کا وکاس ایسے مددے ہیں جو خاص طور پر یوباوں کو آکرشت کر رہے ہیں لیکن بیہار میں یوباوں کے تعداد یا پھر ان کی امیدیں دیش کے باقی علاقوں سے بہت الگ نہیں دکھ رہی ہیں سب کو سممان ایجت ملے سب کو سممان ایدوکیشن ملے سب سے بیسک بات ہے کہ بیہار میں سب کو بکاس تو ہونا ہی ہے لیکن سب سے پہلی بات کہ بیہار میں جتنے بھی پوپولیشن ہے جتنے بھی لوگ ہے سب کے پاس کھانا اور کپرا اور مکان ہونا جہوری ہے کہیں بھی ڈائریکٹ ہیوی انڈسٹریز نہیں آتی ہے اس سے پہلے ایم 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 ی یعنی مایکرو سمال میڈیوم انٹرپرائز کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے پہلے وہ سیٹ اپ ہوگا بیہار میں تب ہی جا کے ہیوی انڈسٹریز اپنا پلانٹ سیٹ اپ کرے گی تو ایم 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 پہ پہلے جیادہ فوکس ہونا چاہیے دوہزار گیارہ کی جنگرنہ کے مطابق دیش کی پندرہ دشملہ پانچ فیزدی آبادی اٹھارہ سے پچی سال کے آئیوور کی ہے بیہار میں یہ سنکھیاں اور بھی کم ہے راجے میں محض تیرہ دشملہ ساتھ فیزدی آبادی ہی اٹھارہ سے پچی سال کے بیچ کی ہے یواؤں کی کم سنکھیاں کے پیچھے پلائین کو بڑی وجہ مانا جا رہا ہے این ایس 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 او کے آکڑوں کے مطابق بیہار کے پرواسیوں کی دادہ راشتریہ اوسط سے دو گنی ہے ایسے میں یواؤں کا ایک بڑا طبقہ ووٹنگ کے لیے شاید ہی پردیش لوٹ سکے لیکن پارٹیاں یہ بھی جانتی ہے کہ یواؤں ووٹ ڈالے یا نہ ڈالے ووٹنگ پیٹن کو پرباویت ضرور کرتے ہیں آج کی جو جرورت ہے کہ ایک اتکرسٹ سکشہ اور نوکری کے روجگار کے بہتر اوسر جو انتراشتریہ اصطر پر دیش دنیا میں جو دیکھا جا رہا ہے چکی سرکاری نوکریوں کی سنکھیاں کم ہوتی جاری ہے تو جو بھی پارٹی یواؤں کے لیے بہتر لکریٹیو ایجنڈا لے کر سامنے آئے گی وہ یواؤں کو بڑے طور پر آکرسی جرور کر سکتی ہے اور ووٹنگ پیٹن کو یواؤں انفلوینس کر سکتے ہیں ایک ادھیان کے مطابق 2014 کے لوگ سبح چناؤں میں UPA اور جی ڈیو کو ملے ووٹ میں ہر آئیو ور کا لگبھک سمان رجھان تھا یعنی جس انپاعت میں باقی عمر کے لوگوں نے انہیں ووٹ دیا اسی انپاعت میں یواؤں نے بھی لیکن NDA کو یواؤں کا اچھا خاصہ ساتھ ملا تھا NDA کو 18 سے 25 سال کے ووٹروں نے 10 فیزدی سے زیادہ ووٹ دیا لیکن لوگ سبح چناؤں میں جو سمی کرن تھے وہ اب بدل چکے ہیں اور UPA کے ساتھ اس بار جی ڈیو بھی جڑ چکی ہے اس لحاظ سے دیکھیں تو مہا گڑ بندن کے اخاتے میں بھی یواؤں کا بڑا تپکہ ساتھ کھڑا دیکھتا ہے حالکی لوگ سبح چناؤں کے مقابلے ویدان سبح چناؤں کا ووٹنگ پیٹن الگ ہوتا ہے اس لیے نئے سمی کرن اور نئے گڑ بندن میں پرانے پردشن کو دہرانے کی گارنٹی کوئی بھی پارٹی نہیں لے سکتی بیرو رپورٹ راج سبح ٹی وی بیہار ویدان سبح چناؤں میں اس بار کئی مائنوں میں یہ چناؤں بہت خاص ہے سب ہی پارٹیوں نے اس بار یواؤں کو ترجیح دی ہے یواؤں مدداتاں کو دھیان میں رکھ کر پارٹیوں نے چناؤں میدان میں یواؤں بھی اتارے ہیں بیہار ویدان سبح چناؤں میں اس بار سب ہی بڑی پارٹیاں نئے نئے پریوں کر رہی ہیں مدداتاں کو لبھانے کے لیے پارٹیاں جہاں ایک طرف پرچار کے لیے نئے نئے پریوں کر رہی ہیں تو وہیں امیدواروں کے چناؤں میں بھی نئے پریوں کر دیکھنے کو مل رہے ہیں سب ہی راجنیتک پارٹیوں نے کئی سیٹوں پر یواؤں امیدواروں کو میدان میں اتارہا ہے آر جیڈی ادھیش لالو پرسات یادف کے دونوں بیٹے اس بار قسمت آزما رہے ہیں چھپرا سے آر جیڈی کے پور وسانسط پرابونات سنگھ کے بیٹے رندھیر سنگھ کو ٹکٹ دے کر یواؤں کو بھروسے میں لینے کی کوشش کی گئی ہے جیڈیو نے بھی باقا کے دھرائیہ سے 41 سال کے منیش کمار کو موقع دیا ہے نوادہ کے حسوہ سے کوشل یادف اور وارسلی گنج سے 49 سال کے پردیب کمار کو جیڈیو نے امیدوار بنایا ہے اس کے علاوہ بھی کئی یواؤں امیدوار ہیں بیجے بی بھی یواؤں کو ٹکٹ دینے میں پیچھے نہیں ہے بھاگلپور سے ارجیر شاسپت اور سرائے رنجن سے 38 سال کے رنجیت نرگونی پر دام لگایا گیا ہے وہیں وارسلی گنج سے 49 سال کی ارونہ دیوی کو ٹکٹ دے کر لڑکیوں اور مہیلہ مدداداؤں کو اپنے پالے میں کرنے کی کوشش کی گئی ہے بھبوہ سے آنند بھوشن پانڈے تو وہیں ارونہ سے 41 سال کے چدرنجن کمار کو میدان مطارا گیا ہے گوہا سے 38 سال کے منوش کمار کو بھی پارٹی نے قسمت آزوانے کا موقع دیا لڑکی نے بھی یواؤں امیدواروں کو خاصی ترجیح دی راملاس پاسوان کے بھتیجے پرنس راج کو ٹکٹ دیا گیا ہے کل ملا کر دیکھیں تو بیہار میں سبھی گھٹ بندھنوں نے یواؤں امیدواروں کو ترجیح دی ہے بیرو رپورٹ راج سبھا ٹی وی یعنی بیہار ویدان سبھا شناؤں میں اس بار نوجوان امیدواروں کو ٹکٹ دینے میں راج نیتک دلوں نے دریادلی دکھائی ہے سیاسی رنگ کے پہلے دور میں قریب 42 فیصدی پرتیاشوں کی عمر 40 سال سے کم ہے ان میں دو موجودہ سانسدوں کے بیٹے ہیں تو چھاتر راج نیتی میں دخل رکھنے والے یواؤں بھی اس لسٹ میں ہیں نوجوان نیتاؤں کی یہ نئی جماعت جنتہ کے بیچ نئے ویچار اور نئی سوچ کو دمدار انداز میں رکھ رہی ہے یواؤں کا دیش بھارت دنیا بھر میں سب سے زیادہ یواؤں بھارت میں ہی رہتے ہیں باوجود اس کے نوجوانوں کو راج نیتی میں موقع دینے میں ہر بار پارٹیاں اتنی دریا دلی نہیں دکھاتی نتیجتن راج نیتی میں نیترتو کے بجائے یواؤں پیڑی کی انویائی کے طور پر موجود کی زیادہ دیکھتی ہے بیہار کے سیاسی سمر میں پارٹیوں کی ہار اور چیت میں یواؤں ووٹر اہم کردار نفھا سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اس بار راج نیتیگ دلوں نے یواؤں پرتیشیوں کو بڑی تعداد میں چناؤی ٹکٹ باٹے ہیں بیہار ویدھان سبح چناؤں کے پہلے دور میں دس زلوں کی 49 سیٹوں پر 12 اکٹوبر کو مددان ہونا ہے اس دور کے لیے 586 امیدواروں میں سے 249 پرتیشیوں کی عمر 40 سال سے کم ہے زیادہ تر چھوٹی پارٹیوں نے یواؤں امیدواروں کو ٹکٹ دیئے ہیں جبکہ کئی یواؤں بطور نردلی امیدوار چناؤں آزما رہے ہیں پہلے دور میں قریب 6 لاکھ 68 ہزار مددہ تھا امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے ان میں سے قریب 3 لاکھ 89 ہزار ووٹر یواؤں ہیں یعنی قریب 57 فیصدی یواؤں مددہ تھا اس بار ارتیاشوں کی جیت ہار تیہ کریں گے بھاگل پرزیلے میں 142 امیدواروں میں سے 42 امیدواروں کی عمر 40 سال سے کم ہے پہلے دور میں چھاتر راجنیتی میں دخل رکھنے والے یواؤں نیتہ بھی سیاسی تقدیر آزما رہے ہیں بی جے پی کے چھاتر سنگٹھن اکھل بھارتے ودیارتی پریشت میں رہے منال شیکھر امرپور ویدان سبھا سیٹ سے چناؤ لڑ رہے ہیں بانکہ زلے کے اس ویدان سبھا شیطر میں 11 پرتیاشی یواؤں ہیں پیروڑ پورٹ راجن سبھا ٹی وی لوگ جنشکتی پارٹی کے یواؤں چہرہ چراغ پاسوان اس چناؤں کو بیہار کی تقدیر بدلنے والا مانتے ہیں چراغ پاسوان کے مطابق ان ڈی اے میں رہنے کے باوجود لوگ جنشکتی پارٹی کی اپنی الگ وچار دھارا ہے اور پچار کے اپنے طریقے بھی ہیں راجن سبھا ٹی وی سے خاص بات چیت میں انہوں نے بیہار کے موجودہ حالات کے لیے نیتیش سرکار کو ذمہ دار ٹھہرایا تو بیہار میں فیلحال چناوی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور راجنیتاؤں کے جو بیانوں کا سلسلہ ہے وہ بھی لگتار چل رہا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے اس بیچ کے بیانوں کے علاوہ جو مدے ہیں بیہار کے جو بنیادی مدے ہیں آخر ان پر کتنی ایسی راجنیتک پارٹیاں ہیں اور کتنے ایسے نیتہ ہیں جو دھیان دے رہے ہیں لوگ جنشکتی پارٹی کے نیتہ چراغ پاسوان اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چراغ جی سب سے پہلے ہی بتائیے کہ بیان تو ہم نے بہت سن لیے آپ کی پارٹی کا اجنڈا کیا ہے کیا گھٹ بندن اور پارٹی دونوں کے الگ الگ مدے ہیں دیکھیں گھٹ بندن کا ہم لوگ کا ایک common minimum پروگرام ہوگا لوگ جنشکتی پارٹی کے اپنے مدے ہیں ہمارے پردیش کی سب سے بڑی ویڈمنا یہی رہی ہے کہ جب جب چناؤ آئے ہیں تو جو ایکچول مدے ہیں وہ کہیں نہ کہیں backseat لے لیتے ہیں اور تمام طریقے کے نئے non relevant issues بن جاتے ہیں جس طریقے سے ابھی DNA نا جانے کتنے سمیں سے ایک مدہ بنا ہوا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا صحیح معینوں میں چناؤک لے مدہ ہونا چاہیے ہمارا پردیش جو ازادی کے 68 سال کے بعد بھی آج بھی سڑک بجلی پانی ہمارے لئے سب سے بڑی سمجھے ہیں بنی ہوئی ہیں آپ گاؤں میں جائیے بیہار کے آج بھی کتنے ایسے گاؤں ہیں جو کی بجلی سے بن چتے ہیں کتنے ایسے گاؤں ہیں جو کی مکھے مارک سے جڑے ہوئی نہیں ہیں کتنے ایسے گھر ہیں جہاں پہ سوچالے نہیں ہیں جہاں پہ آپ کی اچھے ساف پانی پینے کی ویوستہ نہیں ہے تو یہ صحیح معینوں میں ایکچول مدے ہونے چاہیے ہیں یہ issue ہونے چاہیے ہیں جو ہم لوگ development کی بات کرتے ہیں development صحیح معینوں میں وکاس صحیح معینوں میں وکاس کے پردے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سامردائکتہ کی باتیں کریں آپ وکاس کے پردے کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جاتی وات کی بات کریں آپ ورگ وشش کو سامنے رکھ کر آپ ان کے ادھان کی بات کریں میرے حساب سے یہ غلط ہے تو اس لئے لوگ جن شکتی پارٹی کا صحیح معینوں میں صرف اسے وہ میں یوہاں ہوں اس لئے میں یوہاں کی بھی تھوڑی زیادہ باتیں کرتا ہوں میرے لئے یہ بہت بڑی سمسیہ ہے اور بہت بڑی چنتہ کا وشش ہے کہ کیوں صرف ہمارے بیہار کے یوہاں کو ہی دوسرے پردیش جانا پڑتا ہے میں نے آستا کبھی نہیں سنا کہ کوئی بمبائی کا لڑکا بیہار آتا ہے اس ایک شاگل ہے اس میں سبسیہ بڑی اکھڑی ہو رہی ہے کہ بی جی پی جو آپ کے بڑے پارٹنر ہیں فلحال گٹ بندن میں ان کی بھی ساتھ آٹھ سال سرکار رہی لیکن اس دوران بھی ایسا نہیں ہوا کہ بہت زیادہ موقع جو ہیں نوکریوں کے لوگوں کو ملے ہوں تو کس بنیاد پہ کیا ایسا ہمارے پاس موڈل ہے گجرات کا اگر ہم ذکر کریں اگر بی جی پی کی ہم بات کریں تو گجرات میں بھی ہم نے دیکھ لیا جو آرکشنڈ سے جوڑا ہوا آندولن تھا اس کا مطلب نوکریوں کے معاملے میں وہ بھی آدرش نہیں ہے دیکھیں دیفنیٹلی پچھلے دس سال جب ہم نتیجی کے ساشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں سات سال ہمارے گڑ بندن کے انڈیا کے گڑ بندن کے جو پرمک ساتھی دل ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھی اس کا حصہ رہی بٹ کہیں نہ کہیں امانداری سے میں بولوں گا کیونکہ ہم لوگ بھی ویبن سرکاروں کا حصہ رہے ہیں ایز این الائے تو جب آپ الائے ہوتے ہیں جب آپ ایک گھٹک دل ہوتے ہیں بہت زیادہ اس میں آپ کا سی نہیں ہوتا ہے اس بات کو میں نے وقتیگت طور پر میں نے اس کو آنوبھو کیا ہے definitely آپ اپنی باتیں رکھ سکتے ہیں کنی باتوں پر اگر آپ کو issues ہو آپ ویروت اس پر درش کرا سکتے ہیں بڑ یہ پوری کی پوری طریقے سے ذمہ داری پرمک گڑ بندن دل کی ہوتی ہے ان کے مکھیا کی ہوتی ہے مکھے منتری جی کی ہوتی ہے جس طریقے سے پچھلی جو انڈیا کی سرکار یہاں پر رہی جس میں driving seat پر ہمارے مکھے منتری نیتیج جی تھے پوری طریقے سے ان کی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ کس طریقے سے اپنے پردیش کو بکا سکتے ہیں آپ کے گڑ بندن میں internal democracy ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پارٹی کی بات سنی جائے گی کیونکہ میں نے دیکھا hoardings پر آپ کے پتاک کے تو چہرے ہیں لیکن نریندر مودی کا نہیں ہے نہیں دیکھیں پرچار پرسار کی ہر دل کی اپنی اپنا طریقہ ہوتا ہے اپنی policies ہوتی ہیں جس طریقے سے بھاشپا نے اپنے سطر پر انہوں نے اپنا پرچار کیمپین شروع کیا لوگ جنشکتی پارٹی نے اپنے سطر پر چھوڑی پارٹی ہے ہم لوگ اس سے جتنی شمتہ میں ہوا ہم لوگ انہیں اس حساب سے ہم لوگ انہیں پرچار پرسار کیا بہت ہاں مجھے لگتا ہے کہ یہی ایک گڑ بندن ہے ہم لوگ یو پی اے کا بھی حصہ رہے ہیں پر مجھے لگتا ہے کہ یہ گڑ بندن ہے انڈیے کا جہاں پر ایلائیز کو کھل کر اپنی باتوں کو رکھنے کا موقع دیا میں اس کھائے گدھارن دوں گا جس طریقے سے بھونی ادی کرن بل آیا تھا اس پر لوگ جنشکتی پارٹی کی اپنی چندہیں تھی اور میں نے بہت پرمکتہ سے ان چندہوں کو سامنے رکھا تھا خوشی اس بات کی ہے کہ پردھان مندری جی نے ہماری چندہوں کو سممان دیا جو جو ہمارے ایشیوز تھے ریزرویشنز تھے وہ چھا گئے ہیں اب پاسوان صاحب جو ہیں وہ اکیلے نیتا نہیں رہے دلیتوں کے دیکھیں مجھے لگتا ہے راجنیتی میں سکوپ اتنا زیادہ ہے کوئی ایک نیتا ہو کوئی دس نیتا ہو بیس نیتا ہو مجھے اچھا ہے جتنے زیادہ نیتا آئے سامنے پٹی مانداری سے آئے اگر آپ کسی ورک کا ریپریزنٹیشن کر رہے ہیں تو صحیح معنیوں میں اس کے ادھار کی بات کریں بیہار ایز اہ ہول اس کے ڈیولپمنٹ کی بات کریں کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی کڑسی ہے اسی کے دعوے دار سب کو بننا ہے سکوپ بہت ہے جگہ بہت ہے سب کے لئے تو جتنے نیتا سامنے آئیں اور بیہار کے وقاس کے لئے کام کریں اتنا ہی اچھا ہے شکریہ پاسوان فلال اکتے کچھ پلوں کے لئے لیکن بریک کے اس پار بیہار کی راجنیتی کے ایک اور بڑے یوہ چہرے تیجسوی یادف سے خاص ملاقات آپ دیکھتے رہیے لوگ تنتر دو ہزار پندرہ کی ہماری یہ خاص پیشکش آر جی ڈی کے یوہ چہرے اور لالو پرساد یادف کے بیٹے تیجسوی یادف کا ماننا ہے کہ پارٹی نے وقت کے حساب سے پرچار کی رنیتی میں بھی بدلاو کیا ہے راجصبہ ٹی وی سے خاص باچیت میں تیجسوی نے اینڈی اے کے جنگل راج کے آروپوں کو نرادھار بتایا تیجسوی یادف ویشالی کے راگھوپور سیٹ سے چناب لڑ رہے ہیں پور مکہ منتری لالو پرساد یادف کے بیٹے اور آر جی ڈی کے راگھوپور سے پرتیاشی تیجسوی جی ہمارے ساتھ ہیں سر تھوڑا سے بتا دیجے راگھوپور میں کیا کیا اہم مددوں کے ساتھ تاب چناب میں جا رہے ہیں دیکھیں راگھوپور ایک دو بھاگ میں ہے ایک بدوپور میں ہے اور ایک راگھوپور پرکھنڈ ہے جو راگھوپور پرکھنڈ ہے وہ دیر کا علاقہ ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں وہ آئیلنڈ ہے دونوں چاروں طرف سے ندیس میں گھڑا ہوا تو وہاں جو سب سے بڑی جو سمسیا ہے وہ پکے پول کی ہے تو جب ہمارے پتا جب مکمنتری تھے تو وہاں پیپا پل دینے کا کام کیا تھا اور پیپا پول میں تھوڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ چھ مہینے بند رہتا ہے جب پانی وگرہ بڑھ جاتا ہے تو وہ بہ جاتا ہے تو اس میں ہے کہ پکے پول کا ہم لوگوں نے ابھی کچھ مہینے پہلے سیلا نیاس ہوا ہے اور پول کی سب سے بڑے سمسیاں ہیں وہاں کو لے کر کے اور باقی بجلی روڈ وگرہ ٹھیک تھاک ہیں مگر لوگوں کا اندر آواز کی ضرورت ہے گریبی تھوڑی دیر کے لاکوں میں ہے تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جس پہ ہم لوگ دھیان دنے کا کام ہے آپ ینگ ہیں اور آج کل جو ہے جنریشن تھوڑا سا بدل رہا ہے جبکہ آر جیڈی کو جو ہے تھوڑا سا پرم پراغت ووٹر اور اس طریقے کا مانا جاتا ہے تو آپ لوگ کس طریقے سے چنوٹی کو لیں گے خاص طور پر جو فیس بک کے جنریشن ہے اور جو ووٹس ایپ والی جنریشن ہے دیکھئے پہلے کا دور الگ تھا کیمپیننگ کا سٹائل الگ ہوا کرتا تھا اس طرح سادن نہیں ہوتی تھی سوویدھان نہیں ہوتی تھی فون تک نہیں ہوا کرتا تھا تب بھی لوگ جان سمپر کرنے کا کام کرتے تھے اور آج کے دن تو کافی آسانی ہو گئے گھر بیٹے بیٹے آپ لاکھوں لوگ تک اپنی باتوں کو پہنچا سکتے ہیں اور ان کی باتوں کو لے سکتے ہیں تو یہ جو نئی بھی نئی چیزیں ہیں جو ٹیکنالوجیز ہیں آج کل دیکھیں گے ساری پولٹیکل پارٹیوں کا بھی سیناریو چینج ہو گیا کورپریٹ کمپنیوں کے طرح کام کرنے کا کام کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں میں بھی پیچھے نہیں رہنا چاہی آپ کو لگتا ہے کہ RJD بھی سمک کے ساتھ بدل گئی ہے ایک دم بدل گئی آپ دیکھیں ہوں گے RJD کا اپنا ویب سائٹ ہے RJD کے نیتا لالو جی ٹویٹر پہ ہیں فیس بک پہ ہیں ہم لوگوں نے ٹال فری نمبر پروائیڈ کر رکھا ہے ووٹس اپ نمبر پروائیڈ کر رکھا ہے ہمارا کال سینٹر ہے اور ہماری ٹیم بھی بیٹھتی ہے یوہ چہرہ ہے پارٹی کا تو آپ لوگ جاتی واد میں بشواس نہیں کرتے ہیں جاتی کے حساب سے ووٹ مانگنے والے نہیں ہیں دیکھیں جاتی جو ہے وہ سچائی ہے اور جو جاتی ہے یہ ہم نے اور لالو جی نے اور ہماری پارٹی نے نہیں بنایا یہ کب سے چلا آرہا ہے جو بھی دوشی ہیں ہم بات کرتے ہیں گریبوں کی کتنے ایسے لاکھ پریوار ہیں جو ایک کمڑے میں رہنے کا کام کرتے ہیں ہر تیسرا پریوار بھومی ہین ہے ہم گریبوں کی بات کرتے ہیں جب تک ہم گریبی کو چنہت نہیں کریں گے تب تک ہم گریبی مٹا آنی سکتے ہیں اور جب وکاس ہو اس کا لاکھ چند لوگوں کو ہو ہم تو چاہتے ہیں کہ سب کا سو پرتیشد لوگوں کا وکاس ہو جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نیچے ہیں اگر ہم نیچے والے کو اوپر لاکھ کے برابری کا ہم موقع دے دیں تو اس میں بڑا ہی کیا ہے تو ہم لوگ اس کی باتیں کرتے ہیں جو سوشل جسٹس جو سماجی اکنیائے وہ سماجی اکنیائے کا دور تھا اس بار ارثک نیائے کا دور ہے اس بار ہم لوگوں کا فوکس ارثک نیائے پہ بھی ہو جب لالو جی کی سرکار آئی ہوگی تب تو بالکل آپ ایک دو سال کے بچے رہے ہوں گے سب سے پہلے نبے میں اس کے بعد پندرہ سال اور دس سال کے بعد اب آپ کو سننے میں ہر چناؤں میں ہم لوگوں کو آ رہا ہے جنگل راج جنگل راج کا ذکر تو وہ چیز بھی کہیں آڑے آ رہی ہے آپ کے چھوی کو پرباویت کر رہی ہے دیکھئے ایسا کوئی نہیں ہے بیہار کی جنتہ سارے شاشنوں کو دیکھنے کا موقع ملا اگر جنگل راج ہوتا تو پندرہ سال ایسے ہم لوگ راج نہیں کرتے اور جنگل راج کہنے کا کوئی آدھار ہونا چاہی ہے ان کے پاس کوئی آدھار نہیں ہے ان کے پاس ایک ہی آدھار ہے کہ بھائی بی جے پی آئے گی تو منگل راج رہے گا بی جے پی نہیں رہے گی تو ہر جگہ جنگل راج رہے گا اگر کرائم کی بات کرتے ہیں تو آپ نتیش جی نے تو سارا کرائم کا ریکارڈ اپنے ڈاٹا سارا پیش کرنے کا کام کیا کمپیر ٹو جھار کھانے کمپیر ٹو مرد پردیش جہاں ویعکم گھٹالا ہو رہا ہے مردر ہو رہا ہے کرپشن ہو رہا ہے مہاراستہ جائے خرید گھٹالا ہو رہا ہے ہمارے ہندی بولنے والے بھاشاؤں جتنے ہیں پروانچل کے لوگ ہیں ان پر اتیچار ہو رہا ہے گجرات میں چلے جائے یہ کیا سین ہے وہاں آپ کا پورا گجرات میں انٹرنیٹ سے لے کر کے واتس اپ سے لے کر کے ساری سویدھائیں بند ہیں گھر میں گھس گھس کے جو پیٹیدار والا جو اندولن تھا اپارٹمنٹ میں گھس گھس کر کے مارنے کا کام ہوا کس ادھار پہ جنگل راج کہنے کا کام تھا یہی راجی میں دو دن پہلے آپ دیکھے ہوں گے کہ پولیس ٹیشن کے باہر دو لوگوں کو گولی مار دی اور سب سے زیادہ وہاں بھی بی جے پی چودہ سال راج کیا پانچ سال اور ہے اور وہاں کی کرائیم ریکارڈ ابیہار کا تو بائیسوستان پہ رہے اگر بات کرے تو اگر کرائیم سے بات کرے تو مگر جنگل راج کہاں ہے کشمیر میں بی جے پی کی سرکار ہے پی ٹی پی کے ساتھ وہاں ہندوستان کے زمین پہ پاکستان کا جھنڈہ لہرہ جاتا ہے تو وہ منگل راج ہے کیا تو کوئی ادھار ان کے پاس نہیں ہے ان کے پاس بس یہی ہے بلیم شروع سے یہی کرتے آیا ہے رومر فیلانے کا کام کیا اور بیہار کی چھوی کو سب سے زیادہ کوئی گرانے کا کام کیا ہے آنے پردیشوں میں تو بی جے پی والوں نے کرنے کا کام کیا ہے لوگوں کو بہے میں رکھنے کا کام کیا ہے ڈڑا کر رکھنے کا کام کیا ہے بیہار مت جانا بیہار مت جانا آج انڈسٹری بیہار میں اسی قانون نہیں آتی ہے کیونکہ جو بیہار کا جو انیج ہے یہ بی جے پی والوں نے کھڑا پر رکھتا رکھتا تو اگر نیتیش جی کی سرکار آتی ہے تو کہ ہم سمجھے کہ ہماری بات چیت فیلحال جو ہے کی وکاس کی گاری کون چلانے کا کام کرے گا ڈڈی اے کے پاس سے کون ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھنے کا کام ہوگا یہ بتانے کا کام نہیں کر رہے یہ لوگوں کو ٹھگنے کا کام کر رہے ہیں ہریانہ میں جس طرح سے لوگوں کو ٹھگا آہیروال چھیتر میں بولتے تھے راو اندرجید بنیں گے جارٹ علاقوں میں بولتے تھے کہ کیپٹن ابی منیو بنیں گے ہر سماج کے الگ الگ جگہ جا کر کے الگ الگ نام دیتے تھے اور بنا دیا کسی اور کو جن کا کسی کو نام نہیں جانتے تھے مہاراج میں منڈے جی کے نام پہ چنانو لڑنے کا کام کیا اور بنا دیا ڈیوین فرنانڈیس کو جھارکن میں آدیواسیوں کے نام پہ راج نیتی کیا اور بنا دیا گیر آدیواسیوں کو تو یہ ساری جو بی جے پی کی جو دورہ چریت رہے یہ ہم لوگ پہچانتے ہیں ان کے پاس کوئی چہرانی ہے بیہار کا سرکار اور بیہار کو چلانے کا کام بیہار ہی کرے گا نہ کہ کوئی گجرات سے دو لوگ کر کے چلانے کا اور وہ تو کہہ رہا ہے کہ کوئی دلیت یا OBC ہی مکہ منتری ہو گا جاتی کی راج نیتی تو وہ نہیں کرتے کیوں جاتی بات کرنا اب یہ جاتی بات نہیں ہے مونڈے جی کے نام پہ لڑے ہیں دلیت کو منائیں گے پنکجا مونڈے کو منائیں گے کیوں بنا دیا آپ نے دیوریس فرنانڈیس کو کھٹر جی کو کیوں بنا دیا ادھر جھاڑکن میں رگورداز کو کیوں بنانے کا کام کیا تو یہ چیزیں ان کی بولی اور کرنی میں بہت انتر ہیں وہ کہتے کچھ اور ہیں کرتے کچھ اور ہیں اور پورے ماہول میں بیہار کے یووہ کیا سوچتے ہیں اور بیہار میں وہ کس آدھار پر ووٹ کرنے جا رہے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں بلے یہ بتائیے کہ آپ کو پہلی بار موقع مل رہا ہے اس بار بیہار بیدان سوال چناؤں میں ووٹ کاسٹ کرنے کا آپ کو کتنی امید ہے اور کتنا اتصا ہے آپ کے اندر سر پرتھم مجھے پہلی بار موقع مل رہا ہے ووٹ کاسٹ کرنے کا سو اسے مجھے بہت اندر سے خوشی ہے کہ میں پہلی بار ووٹ کاسٹ کروں گا جہاں تک سوال ہے بیہار کا لیٹریسی ریٹ بہت کم ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیٹریسی ریٹ میں صدار ہونا چاہیے تاکہ لوگ اگر ایجوکیٹڈ ہوگے تو کہیں بھی جائیں گے تو انہوں جوب مل جائے گی دوسری چیز بیہار میں اندرسٹری بہت کم ہے تو اگر اندرسٹری اسٹیبلیس ہوگا تو بیہار کا بکاس سمبھاؤ ہے بیروزگاری دور ہوگی آپ کس طریقے سے اتصاہیت ہیں اپنے پہلی بار ووٹ کاسٹ کرنے کو لے کر دیکھئے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے میرے لیے کہ میں پہلی بار ووٹ کرنے جا رہا ہوں بیدھان سبح جناؤں میں اور بیہار کی جو راجنیتی ہے یہ جب مطلب کی الیکشن آ جاتا اسے میں خاص کر ایواؤں میں ایک اتصاہ آ جاتے ہیں بلکہ یہ بات ضرور ہے کہ ہاں جات پات کی بات ہو رہی ہے لیکن میں جتنے بھی ایواؤں ہیں سب سے میں یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ ایواؤں لوگ جتنے بھی ہیں وہ لوگ جات سے اوپر اتصاہ ہی بھوت کریں گے آپ بتاؤں گی آپ کو کتنی امیدیں ہیں چونکہ پہلی بار ووٹ کاسٹ کرنا ہے کیا ایجنڈا ہے من میں کیا سوچ ہے چونکہ جاگرکتا بھی چلایا جا رہا ہے کہ ووٹ کاسٹ کرو یہ آپ کا ادھکار ہے ہم بس کسی کو جتانے کے لیے ہاں پہ ووٹ نہیں کر رہے ہم ووٹ کرتے تو ہم لوگو development چاہیے ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ development ہمیں شہر کرنا چاہیے باہر آپ جا کے اس کالک کیاپس ہم باہر نکلتے ہیں لڑکیوں کے لیے سیفٹی نہیں ہے باہر employment services نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا دکت ہے یہ سب چیز پہ وہ ووٹ کر سکتے ہیں جس میں چینجز سکتے ہیں تاکہ ہم لوگو تھوڑا آشانیوں میں چاہتی ہوں اور نیشنل انسٹیوٹ بیہار میں جیسے نیٹ ہے آئیٹ ہے آئیٹ کو اور بڑے لیویل چھوٹا کامپس ہے آئیٹ کا بڑا کامپس ہو اور ایک چیز میں جاننا چاہتی کہ یوٹ کو ووٹ کرنا چاہیے یوٹ نیشن کا سٹرینگت ہوتا ہے اور ووٹ کرنا سب سے ضروری ہے اور ہم لوگ بوٹ کر رہے تو ہم گورنمنٹ سے آشا کرتے کہ نیشنل انسٹیوٹ بنے اور وومن کے لیے سیفٹی ضرور ہے کیونکہ بیہار میں بہت کم ہے تو وومن کا سیفٹی بڑے اور ہم لوگ اچھے انڈیا اور اچھے بیہار بنانے میں سفل رہے ہیں تو لوگ تندر 2015 کی ہماری اس خاص پیشکش میں آج بس اتنا ہی دیجے پوری ٹیم کو اجازت نمسکار موسیقی